ہلو دوستو ہاو ایو ویلکم ٹو آور چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں آج میں آپ کے لیے سوچی کے ہلوے کی ریسپی لے کر آئے ہوں اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹچ دیں گے اس کے اندر تھوڑا سا آج بیسن ایڈ کر کے بنائیں گے آگے چلنے سے پہلے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں ابھی چلتے ہیں کوکنگ کی طرف ہلوے کے لیے سب سے پہلے جی ہم اس کا شیرہ تیار کریں گے میرے پاس ایک کپ چینی ہے چینی کے اندر اب میں چار کپ پانی آٹ کروں گا شیرے کے لیے اچھے سے اس کو چینی کو پانی کے اندر پکائیں گے ہم اور ساتھ میں لائچی ڈالیں گے تھی کھوپرا کشمش اور بیدام سب میں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی گرام کے قریب لی ہیں بیس بیس گرام ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم دس سے پندرہ منٹ تک پکائیں گے تھوڑا سا پانی کم ہو جائے گا پکنے کے بعد چینی اچھے سے مکس ہو جانی چاہیے ان چیزوں کو اچھے سے سوفٹ کریں گے پانی کے اندر اگر آپ ان چیزوں کو پانی کے اندر پکائیں گے تو ان کا فلیور بھی بڑھ جائے گا جیسے یہ پکچے اسے ایک برطن میں سائٹ پہ نکال لیں اور دوسرے برطن کے اندر ہم ابھی ہم حلوہ بنانا شروع کریں گے میں نے ایک کپ کے قریب گھی لیا ہے دیسی گھی ایڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے ساتھ میں میں نے ایک کپ سوجی کر لیا ہے سوجی کے ساتھ جی اس کے اندر چار چمچ جو ہے ہم دیسن ایڈ کریں گے پیسن ایڈ کرنے سے جی اس کا ٹیس نیکس لیول پہ چلا جائے گا یہ ریسپی بہت ہی کمال ریسپی ہے اور ہمارے گھر کی ریگلر ریسپی ہے آپ اسے اسی طرح بنائیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ بنے گا آئل کے اندر گھی کے اندر اچھے سے بنائی کریں ان سب چیزوں کی تھوڑی سی لائچی اس میں دوبارہ ڈال دیں جب دیکھیں کہ ایسا کلر آ گیا ہے پراؤن پراؤن گے ہو گیا ہے سوجی اچھے سے پک گئی آئل کے اندر تو اب جو شیرہ ہم نے بنایا تھا پہلے وہ شیرہ ہم اس کے اندر دوبارہ ایڈ کر دیں گے آرام آرام سے ایڈ کریے گا یہ پھر اس طرح کی شکل میں آ جائے گا اب اس کو پانی کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے اچھے سے آئل کو باہر نکالنا ہے اب جی اس میں چمچ ہلاتے رہیں اچھے سے بنائی کریں آئل کے اندر اس کا جو فلیور ہے اب یہاں پہ ڈبل ہو جائے گا اگر آپ نے اس کی بنائی اچھے سے کی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے یہ تھوڑی تھک شیپ میں آنے لگ گیا ہے تو یہ تقریباً ریڈی ہونے لگا ہے اس کا آئل آپ کو سائٹوں پہ اب نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ایسے ہی آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اچھے سے بہت زیادہ تھک نہیں کریے گا اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رہنے دینا ہے اسے ابھی جی یہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے ابھی اسے میں ڈش آؤٹ کروں گا اور آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتا ہوں میں یہ بہت ہی کمال اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی ایزی ہے اس کو برانا آپ ایسی ٹرائے کریے گا تو آپ کی سب تعریف کریں گے دیکھیں جی اس کی فائنل لک کمال کا یہ لگ رہا ہے بہت ہی مزدار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے زیادہ دیں ٹیک کیئر بائی بائی